آج سے آٹھ سال پہلے یہ افسوسناک ثانیہ ہوا تھا آج کچھ ملزمان جو اس کے مرکسی ملزمان تھے ان کو سزائے موت بھی ہوئی ہے کس طرح دیکھتی ہیں اس پورے واقعے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سفیر شکر الحمدللہ کے انہیں انصاف ملا جو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا لیکن دیر آئے درست آئے اب دیکھیں کیونکہ خصوصی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یقیناً اس کی تحقیقات تمام اداروں کی نظر میں جس طرح ان کے سامنے آئی ہوگی اسی کے روح میں انہوں نے اس پر فیصلہ دیا اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ملزمان رہا ہوئے ہیں بائزت بری ہوئے کہیں نہ کہیں ان کا بھی اس میں دخل تو تھا لیکن جو فیصلہ عدلیہ کا ہے وہ سرخم کرتے ہیں تفتیش کا عمل کس طرح رہا اور کتنا ہماری پولیس کا مرال بلند ہوگا اس طرح کے فیصلوں سے دیکھیں یہ ساتھ کے لئے بڑا فشائن فیصلہ ہے اور آٹھ سال سے تمام پبلک اس کا انتظار کر رہی تھی کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہ کافر کردار سے پہنچے تو آج کا یہ فیصلہ اطلاعہ سے بڑا فشائن فیصلہ ہے اور یہ بڑی ہم ساتھ کے لئے بڑی انکاریجن جسین ہے ورڈکٹ ہے اور پولیس کا مرال بھی بڑھے گا اور ہماری انیویسٹیگیشن کی مزید بہتری لانے میں یہ فیصلہ بڑا اعتقدار کرے گا خاص طور پر اگر ہم بات کریں مفرور ملزم حماد صدیقی اور علی حسن قادری جو ہیں ان کا اور آپ کی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق رہا اور سیکٹر انچارج بھی تھے جو رحمان بھولا اور زبیر چریہ تو کتنا بڑا ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنا صدیقی صاحب جو ہیں وہ بائزت بری ہو گئے لیکن دوسری طرف آپ آپ ہی کے آپ ہی کے پارٹی کے لوگ ہیں آپ ہی کے سیکٹر انچارج ہیں جن کو سزائے ہوئی ہیں تو کتنا چولی دامن کا ساتھ تو ہے نا آپ کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ کبھی بھی نہیں اس بہت بھی ہم نے اس بات کا مفیت آگے اگر کوئی ایکٹیوٹیز میں اس کا کبھی بھی متحدہ پاکستان سے کبھی تعلق سنی رہا آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے خلاف اپوزیشن متحد ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو گھر جانا ہوگا پورا شیڈیول بھی انہوں نے دے دیا ابھی دس دن کا الٹی میٹر میں آپ کے پاس اور اس کے بعد وہ برپور تحریک شروع کریں گے دیکھیں جی اے پی سی اگر اگر اے پی سی کا مقصد ملکی مفاد کے لیے ہے اور ذاتی مفادات سے ہٹ کر اگر اے پی سی کا مقصد ہے پھر تو یہ قابل تعریف ہے لیکن اگر اے پی سی کا مقصد یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں بیٹھ کر پھر الگ سے علیدہ علیدہ میٹنگز کر کر اور کیسز میں ریلیف لیا جائے تو پھر ایسی اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسرد نیازی صاحبہ سٹوڈیو میں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو ووٹ ملے ہیں ہم تو الیکٹ ہیں اور آپ سیلیکٹڈ ہیں اور دوسری طرف اے پی سی ہوئی اے پی سی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت پر پریشر بیلڈ ہوائے سے نہیں جی علمدلہ میں جو اس سے پہلے ایک صاحب بول رہے تھے میں ان کا بھی نام چاہوں گا مخدوم محمد صاحب ہے آپ کے جی ڈی اے سے ہیں اور یہ آپ کے اتحادی ہیں مخدوم محمد صاحب ہے جی بلکل دیکھیں میں نے اکیوز ابھی بھی جوان کیا ہے میں موزن بائی کی تھوڑی سی بھی انہیں پاس دنی اور پھر یہ بھی فاتون کی بھی پاس دنی دیکھیں ہمیں تو ابھی دو سال آئے ہیں دو سامنہ دو سال ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہے اور چاریز سال کا میں موزن ساپ سے بھی کہوں گا اور سمام سے کہوں گا کہ آپ بھی سب لوگ شہو رکھتے ہیں تیس پہنچہ چاریز سال کا جو پرولم تھا جس سسٹم کے برا کرپشن کا جزان تھا سارا ملکوں میں تو یہ دو سال میں صحیح نہیں ہوتا